اسلام علیکم میرا نام اتشام علی ہے اور میں کھیل رہا ہوں سنائپرلیڈ وی ٹو ریمیسٹرڈ اور مشن کا نام ہے سینٹ آلیبیٹس چرچ ہمیں ایک چرچ میں پہنچنا ہے جو کہ ہمارا مشن ہے لیکن چرچ میں پہنچنے سے پہلے مجھے بہت سے لوگوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہاں سخت قسم کی سیکھیورٹی ہے اور یہاں میرے خیال سے چھپ کے ماننے والا بھی کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اگر ایک بندے کو بھی میں نے مارا تو آس پاس کافی لوگ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آرام سے ان کو ماننا چاہیے بلکہ تباہی ہی مچانی چاہیے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب اس کو بھی پتا چل گیا ہے لیکن یہ جاگ ادھر آیا یار میں تو ادھر ہوں بم پھینک دو پتا نہیں تم سے صبر کیوں نہیں ہوتا گولی مانے کی بھی جائے بم ماننے کو ترجیح دیتے زیادہ میرے خیال سے تم لوگوں کا نشانہ ٹھیک نہیں ہے تبھی آپ لوگ گولی مانے سے کتراتے ہو لیکن میں تو اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں سر پہ گولی بانے کا قائل ہوں ایک تو گھولیاں اتنی زیادہ ضائع نہیں ہوتی اور دوسرا بندہ وہ جلد مر جاتا ہے یار یہ کدھر لگ گئی ہے چلیں کوئی بات نہیں ہمیں تو بندے کے مر جانے سے غرض ہے اچھا جی یہ سنائپر تھا ہاں یار یہ نشانہ ٹھیک ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ چلو یار تم بھی گئے اوہ ایک اور سنائپر ہے جی کیونکہ یہاں سے مجھے روشنی نظر آئی ہے جو کہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھنا یہ یہ روشنی اس کا مطلب ہے ادھر سنائپر ہے یار انہوں نے دھماں بڑا کیا ہوا ہے لیکن ہو کدھر یہ ہے تمہاری گولی سے تو میں بچ گیا ہوں لیکن تم میری گولی سے بچ نہیں سکے اور یہ تم لوگوں کے لئے مشکل بھی تھا بچنا اچھا جی ہمیں اس کو تباہ کرنے کا بھی موقع مل گیا ہے لیکن یہ میں میرے خیال سے موقع گما رہا ہوں یار لگی نہیں رہی کیا وہ آتا ہے یار ادھر ہی لگا رہا ہوں یار ادھر مارک ہو رہا ہے دیکھو یار لو اب وہ شارٹ نہیں دکھایا ہے سلو موشن کیا کر رہے ہو یار اب ان کو لوٹنے میں جو مزہ ہے نا وہ میں بتا نہیں سکتا کیکہ انہوں نے بھی لوگوں کو لوٹ کے ہی اتنا کچھ ہی کھٹھا کیا ہوتا ہے ابھی یہاں بھی ہیں لوگ یار یہاں کو نہاتا رہا ہے کتنا برا حال ہو گیا یار یہ دیکھو میرے خیال سے غصے میں کسی نے شیشے کو پتھر مارا ہے ہم تو آئی ڈیا ہی لگا سکیں یار یہ کیا وجہ یہ تو بالکل صاف ستھرا پڑا ہوا ہے باقی سب گھند ہے اس پینٹنگ کا بھی کیا حال ہو گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں افرہ تفریق عالم ہے چلو موقع ہی نہیں ملا اب ایک آفیسر آ رہا ہے یہ بھی گیا یہ بھی گیا نو اچھا جی یہ ایک اور سنائپر ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے میں سر پہ لگا رہا ہوں وہ بچ رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے خیال سے پھر اس کے سر کو گولی چھو کے گزر گئی ہوگی تب ہی اس کو بچنے کا موقع مل گیا یہ کدھر سے آ گیا ہے ابھی اور آئے گا میرے خیال سے کوئی نہ کوئی اور آئے گا ابھی اس کو مدد کی ضرورت ہے لیکن اس سے میں مدد دے دیتا ہوں اس کی جو تکلیف ہے اسے دور کر دیتا ہوں چھا جی یہ ہے اور مجھے موقع مل گیا ہے اور میں نے گوانا نہیں ہے تم کدھر گون پھی رہے ہو لو ایک اور آ لیں یار یہ کیا ہوا ہے یار سنائپر تم لوگوں کو لو یار یہ کدھر گیا ہے عجیب بات ہے یار یہ جادو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی مجھے کس نے مارا ہے کسی نے میرے خیال سے بم پھینکا تھا کیونکہ ٹنگ کو تو میں نے تباہ کر دیا ہے یار یہ کون بم مارا ہے کس کے پاس ہستنے زیادہ بم آ گئے ہیں کہ وہ مار ہی رہا ہے بس بم ہی مار رہا ہے گول ہی نہیں مار رہا ٹینک تو نہیں لگا ہوا اسے میں نے تباہ کر دیا یار پھر بھی مار رہا ہے نہیں ٹینک نہیں ہے یہ سنائپر ہے اور یہ بندہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ کدھر سہر سے پٹے کر رہا ہے اسی نہیں بم مارے تھے مجھے اب یہ پھر آ گیا پتہ نہیں کدھر چلے گئے تھے تم یار میں تمہارا ہی در انتظار کر رہا تھا یہ بھی ہے جی وہ کدھر جا رہے ہو یار یہ جا کدھر رہا ہے فکر ہی نہیں ہے یار بندہ ادھر مارنے آیا اور تم لوگ گھوم پھیر رہے ہو میری بھی کوشی جائی تھی کہ سر پہ لگتی لیکن بس نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سر کے علاوہ کہیں اور مارنی پڑی اچھا جی اب ادھر کسی کو شک پڑا ہے اور یہ یہ ہے اور کون ہے یہ نہیں یہ نہیں ہے یہ نیچے ہی ہے مجھے شک پڑا تھا کہ چھت پہ ہے بم پھینک دیا ہے یار لیکن یہ کون مارا رہا ہے ہاں اب یہ چھت پہ آیا ہے ہاں ایک اور ہے بم پہ لگیا مجھے لگتا ہے ہاں بم پہ ہی لگیا کیونکہ انہوں نے زیادہ ہی سلو دکھایا چیترڈے اڑ گئے اس کمینے کے ایک اور تھا یار ادھر وہ کدھر گیا ہے وہ بھی تو نہیں اس کے ساتھ ہی اڑ گیا مجھے لگتا ہے اڑ گیا ابھی نظر نہیں آرہا مجھے یار اڑ گیا میرے خیال سے یہاں کسی شک پڑا ہے یہ دیکھو یار ادھر ہی شروع ہو جاتے ہیں ان کے نشانے ٹھیک نہیں ہیں یار اچھا جی اب ہم نے اس طرف جانا ہے اوہو یہ جو عدلہ بدلی ہو جاتی ہے جلدی میں اس کا بھی بڑا عجیب ہی اثر ہے یہ کمرے بنے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں لوگ ہیں اچھا جی کدھر ہو یار کدھر ہو یہ ساتھ و سمان کافی پڑا ہوئے لگتا ہے ادھر بندے ہیں کیونکہ یہ ان کے بھی استعمال میں آ سکتا ہے اچھا جی یہ ہے ایک سگریٹ پی رہے اور ایک نقشہ دیکھ رہا ہے اور انہیں کوئی خبر نہیں کہ موت ہمارے سر پہ ہے اچھا جی ایک یہ ہے میرے خیال سے یہاں سے گولی لگ جائے گی اوہو لگ گئی ہے شکر ہے اوہو اب باگ کیوں رہا ہوں یار ہو سکتا ہے ادھر کوئی اور بندہ بھی ہو قل مندی سے ہی کام لینا شاہیے بے وکفی ہمیشہ ہی نکامی کا سبب بنتی ہے جب آپ جذباتی ہو کے کوئی کام کرتے ہو یا جذباتی ہونا یا بے وکف ہونا میرے خیال سے ایک ہی چیز ہے یار ابھی اور کدھر ہیں میرے خیال سے ابھی یہی راستہ ہے اور مجھے دیکھ بال کے ہی اس میں داخل ہونا چاہیے ایسے ابھی پتا چلا ہے تھوڑا سا چاہ رو جی یہ بھی ایسے بھی پتا چل رہا ہے اس سے پہلے کسی یقین ہوتا اور یہ مجھ پہ گولیاں چلاتا میرا یہ فرض تھا کہ میں ہی اسے مار دیتا میں نے یہ گیم پہلے بھی کھیلیا لیکن یہ میں فرس ٹائم گیم پلے بنا رہا ہوں اب کدھر چلے گئے ہوں یہ ادھر ہے آپ کو شکر نہ رہنا پڑے گا کیونکہ یہ دشمنوں کا علاقہ ہے اور جیسا کہ آپ ترس نہیں کھا رہے آپ پہ بھی ترس نہیں کھایا جاتا اور نہ ہی کھایا جائے گا ترس یار ترس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھنا کھانے پینے کی باتیں اس ویران جگہ میں زیب نہیں دیتی یار اس جگہ ایک سنائپر انہوں نے بٹھایا تھا لیکن اس کی جگہ انہوں نے میرے خیال سے وہ دوسری گن دے کے ایک بندے کو بیج دیا ہے ادھر واپسی پہ بندے ہوں گے اچھا جی پیکج لینا ہے اور میں پیکج کی طرف ہی بڑھ رہا ہوں یہ بھی مال ہے اسے اکٹھا کرلوں یہ میرے کام آئے گا بم کا میں بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں وہ بھی اس وقت میرے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے جب میں دو چار اکٹھے لوگوں میں بم پھینکوں ورنہ یار ایک بندے کے لیے بم پھینکنا بے وقوفی ہے اچھا دی یہ ہے پیکج اور یار یہ بھی گن اچھی ہے ٹیلیسکاپک اس کا مزہ آئے گا یار چلیں دیکھتے ہیں کس طرح اس سے مارا جاتا ہے بندوں کو مزہ آئے گا یار اتنے زیادہ بندے ہیں کوشش کروں گا کہ میں سر پہ ہی گولی ماروں نشانہ چوک بھی سکتا ہے اب یہ مشین گن کی برمار ہو رہی ہے اور مجھے موقع نہیں مل رہا کدر ہو یار بار بار مجھ سے گلتی ہو رہی ہے اور میں ان کو ایسے ہی گومنے پھیننے دے رہا ہوں اور یہ میری جاب نہیں ہے میرا کام ہے ان کو مارنا اور یہاں سے دفع ہو جانا مشین گن پہ پھر کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی ہے چولو یار یہاں جو بھی آئے گا اس کو مانا میرے لیے آسان ہوگا کیونکہ مجھے تھوڑا سا فاصلہ مل جاتا ہے اور میں آسانی سے بالکل اس ہی طرح اسے مار سکتا ہوں جس طرح اب میں اسے مار رہا ہوں اس کی گولی مجھے بہت مشکل لگے گی لیکن میری گولی اس کو بڑی آسانی سے لگ سکتی ہے یہ میرا کام کیا ہے سروائیو ڈی جرمن اٹیک اچھا دی تین اٹیک ہونے ہیں اور مجھے ان سے بچ کے نکلنا ہے اچھا ایک اور آگیا یار تمہارے نصیب میں گولی چلانا نہیں تھی مشین گن کا تم نے میرے خیال سے خواب دیکھا تھا تب ہی تم مشین گن کی طرف بھاگے آئے ہو لو اس کے کام دیکھ لو پتہ نہیں ہے کس کی طرف کر کے کھڑا ہے سروائیو ڈی جرمن اٹیک ایک سیلنجی ایک اٹیک کو تو میں نے سروائیو کر لیا ہے بقا جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ میں اب بقا کرنے کے لیے دھونڈ رہا ہوں کوئی ایسا راستہ جس کی وجہ سے میں باحفاظت اس چرس سے نکل سکوں کبھی سے پتا بھی نہیں ہے یار یہ کیا کر رہے ہو یار یہ ڈیوٹی دے رہے ہو کیا کر رہے ہو ان کو پتا تھا تمہیں نہیں پتا کیا بات ہے یار اس لیے تم پہلے مر گئے اچھا جی آو جی آو جی آو جی چالا جی مجھے تو بہت تھوڑا سا موقع مل جائے میں نے تو کام تمام کر دینا تم لوگوں کا اب یہ بھی آ رہی ہے اور یہ اڑتی ہی آ رہی ہے چلو یار تمہارا بھی کام ہوا اتنی مشکل سے پتا نہیں تم کہاں سے کہاں سفر کر کے آئی ہو تم کس طرف دیکھ رہے ہو یار ادھر تمہارے دوست مر رہے ہیں اور تم نظارے لے رہے ہیں چلو جی اب یہ پھر کوئی مشین گن چلا رہا ہے اور مجھے ان پہ بہت زیادہ غصہ ہے سب سے پہلے تو تم ہی جاؤ یار یہ دیکھو شکر ہے یار یہ ادھر سے بم نہیں پھینک رہے ورنہ یہ گیم کی فیزکس میں گربڑ ہو جانی تھی یہاں ایک اور بندہ ہے یہاں دو تین ہیں کیونکہ ادھر کا بھی پوائنٹ ختم نہیں ہوا بس یہ میرے خیال سے یہی تھا یہی تھا ہاں یہی تھا اچھا جی ابھی یہ ہے یہ ٹینک بھی میری طرف ہی آ رہا ہے بلکہ میری طرف نہیں اس نے کوئی اسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں سے یہ مجھے آسانی سے گھولا مار سکے اور میں نے بھی ایسی جگہ ڈھونڈ رہی جہاں سے میں سے تباہ کر سکوں اب رہ گئی بندوں کی بات تو ان کو تو میں میرے خیال سے آسانی سے اڑا دوں گا کیونکہ بھی باگ رہے ہو یار اوی یار کیا ہو گیا میرا نشانہ خراب ہو گیا یار معذرت اچھا جی اب یہاں سے دفع ہونا ہے اور اب ان کی ڈیوٹی الگ ہے یار کیا ہو گیا میرے نشانے کو کیا ہو گیا بس جی میرے خیال سے تھوڑا تھوڑا بہتر ہو رہا ہے ایسے ہی بہتری آتی ہے پھر ازاری سی بات ہے پریکچس اور پریکچس میکس ایک سوڑا بہتر ہو رہا ہے اور کدھر ہو چلو جی ہماری زندگی بھی مشکلات سے بھری ہوئی ہے جس طرح اس سنایپر کی زندگی مشکلات سے بھری ہے لیکن اتار چڑھا وہ زندگی کا حصہ ہے کوئی بات نہیں اچھا جی آپ ہو اب کدھر چلے گئے ہو کدھر گئے ہو کدھر گئے ہو یار اچھے بھولے گولی چلا رہے تھے کدھر گئے ہو یہ ہے یار میں ادھر ہوں ادھر ہو بم پھینکنے لگا تھا پتہ نہیں یار تمہارے پاس کان سے اتنے بم آ جاتے ہیں یار اب اس میں غلطی نہ نکالنا اردو میں بم ہی ہے اور انگلیش میں باوم ہے کدھر ہو ابھی اور کوئی بچ گیا ہے یا نہیں کھیپ لوکن اگر آپ نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہے نا تو اس زبان کے تلفز پر غور کریں سب سے پہلے جب تک آپ کسی لفظ کی ادائیگی اچھے سے نہیں کر لیتے آپ انسلٹ کا ہی باعث بنتے رہیں گے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لے جی اب یہ مشن ہو گیا ہے اور یار یہ بوتل ایک رہ گئی ہے چالو کوئی بات نہیں